واقعی فلسطین نام کا کوئی دیش تھا کبھی دیکھیں فلسطین نام کا دیش کوئی نہیں تھا فلسطین ایک تیریٹری کا کی اوہدھارنا تھی جو مانا جاتا ہے جیسے آپ مان لیجیے نا بگھیل کھنڈ ہے وہی میں بولنے والا تھا یا بندیل کھنڈ ہے یا مراتھوارا ہے ویدرب کہہ دیتے ہیں محلوہ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جب تک بیہار جھارکھنڈ بٹا نہیں تھا تب تک جھارکھنڈ لوگ کہتے تھے تو اب تو وہ شیپ لے چکا ہے ہمارے در ہم حریف پردیش اور بلکل بلکل اب وہ بن جائے گا تو اچھا ایسا ہے تو وہ ایک منوویہ گیانی کا اوہدھارنا تھی سٹیٹ کبھی نہیں رہا تھا پہلی بار یہ شبد کا استعمال بریٹش پیلسٹین مینڈیٹک ٹیریٹریز میں کیا گیا تھا اور فلسطین کا بھی بیبلیکل ریفرنس ہے ایسا نہیں ہے اور اس کو ہم لوگ پلسٹین کہتے ہیں فلسطین کہتے ہیں ایرابک میں فلسطین کہتے ہیں ہم لوگ ہندوستان میں فلسطین کہتے ہیں چونکہ پرشن انفلوینس آ گیا ہے تو وہ ایک اوہدھارنا ہے لیکن وہ لینڈ وہی ہے بریٹش مینڈیٹڈ ٹیریٹریز جو تکونا ایک دکھتا ہے 48 سے پہلے جہاں جزرائیل ہے اس جگہ کا نام کیا تھا بریٹش پلسٹین تھا یہی تھا بریٹش پلسٹین کہتے تھے مینڈیٹڈ ٹیریٹری آف پلسٹین نہیں تو کسی دیش کا تو حصہ رہا ہوگا دیکھئے اس پر پھر آٹومن ہسٹری میں جانا ہوگا 1914 کے پہلے جب وشید چل رہا تھا شروع ہوا تھا اور جب ختم ہوا جب سندھی ہوئی 1921 میں ٹریٹی آف سیوریس اس میں یہ سارے اور لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹ ٹیریٹریز میں یہ گئی تو کہا یہ گیا کہ آب آٹومن ایمپائر ختم ہو گیا ہے وہاں کی جو کھلیفہ تھے کالف تھے جو آٹومن خود عثمان شب سے بنا ہے اس کو اب بھرنش ہوتے ہوتے وہ آٹومن ہو گیا انگریزی میں تو جب وہ وہاں کی سیکولر سرکال آئی مصطفیٰ کمال پاشا کی پہلے ینگ ٹرکس آئے اس کے یودھ کے دوران ہی اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا وہاں کابیز ہوئے جو سیکولر تھے ترکی کی بات آپ کر رہے ہیں میں ترکی کے بات کروں جی آٹومن ایمپائر پوسٹ آٹومن ایمپائر اور میں ان سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں کہ چونکہ ترکی میں بادشاہ تھا اور عثمان یا سامراج کی سیٹ بھی میرا خیال ہے ترکی میں رہی اور چونکہ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوا وہ گرا اسی سے جڑا خلافہ تاندولن ہے تو اس کے بعد جو سرکار بنی وہ اتا ترک کمال پاشا کی ہے جو بڑے سیکولر ان کی جیونی پڑنی چاہیے میری ایک دوست ترکی گئی تھی وہ لائی تھی مصطفی کمال پاشا کو آتا ترک کہا جاتا ہے آج بھی ائرپورٹ انہی کے نام پر ہے ترکی کا سب سے بڑا اور اتحاس میں کمال دیکھیا آج وہاں کی پولیٹکس تھوڑا سا جیسے ہر دیش میں ہوئی گیا ہے تھوڑا ریورس ہو گئی نام لیکن انہی کا لینا پڑا ہے مطلب ریڈ لائٹ بینا دیکھے ہوئے رائٹ ٹرن ہو گئے میں اس کو کہتا ہوں تو یہ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آٹومن ایمپائر کے لیگسی سے بالکل الگ کر لیا اور وہ سیکولر اور ویسٹ کے طرف اورینٹیڈ ہو گئے صرف مصطفی کمال پاشا ہی نہیں وہاں کے جنتا بھی کیونکہ وہ بھی ترست ہو گئے تھے ان کا مہو ختم ہو گیا راجشاہی سے گری تو بہت اچھا ہاں اور وہ خلیفہ تھے کیلیف تھے وائس ریگل تھے کہا جائے تو مطلب گوڈ کے بھیجے ہوئے تھے ہم نے اسلام کی بھی سب سے بڑی سیٹ ترکی میں ہی چلے گئی تھی اور ہم نے بھی خلافہ تاندولن کیا تاکہ خلیفہ کو ریسٹور کیا جائے لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو نکال وہاں کے لوگوں منظور نہیں کر رہے انہیں نہیں چاہئے تھا تو انہوں نے سیکلور پولٹکس یہ کیا اور انہوں نے جیسے عربی سکرپٹ تھی اس کو بدل کے انہوں نے رومن سکرپٹ کر دیا یعنی بہت پریورتن ہوئے وہاں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ لیگسی نہیں مانتے ہیں اور اب ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں گے اب ہمارا اسلامی ورلڈ سے تعلق کم رہے گا حالانکہ فالوورز آب اسلام ہم ہیں تو وہاں سے وہ ہسٹری شروع ہوتی ہے آج کی موڈرن پیلیسٹین کی اسلامی تو وہاں سے ہم اس کو بریٹش مینڈیٹیٹیٹریٹریز میں پیلیسٹین آیا تھا تو سنگیہ وہیں دی گئی تھی اور یہ پورا آپ ریجن دیکھیں گے جیسے آپ اسلامی 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 ایک تکونا ہے ایسے آپ جارڈن کا میپ دیکھیں گے تو اس کو پہلے ٹرانس جارڈن کہتے تھے اور ٹرانس جارڈن کو بریٹش نے کیا کیا یہ بھی ایک بڑا انٹریسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ڈیوائیڈ ڈرول کرنا ہے تو اتنا بڑا اگر عرب ملک بن جائے آپ کو ایراک سے لے کے مرکو تک تو دنیا میں پھر تباہی کر دے گا یہ تو انہوں نے ڈیوائیڈ ڈرول کیا انہوں نے عرب نیشنلزم کو پرموٹ کیا پرموٹ ہوئی ویسٹر آئیڈیا سے انہوں نے نہیں کیا جائرہ جیسے انڈیا نیشنلزم پرموٹ ہوئی اسی کی ایک نیشن کا ایک سٹیٹ ہونا چاہیئے انہوں نے کہا لوکل کارنوں سے عرب نیشنلزم کو ہم مانتے ہیں لیکن ایک بٹوارہ رہے گا راجیوں میں تو بورڈرز بھی ان کے بڑے جیسے مرکو بورڈر جس مغرب کنٹریز کہتے ہیں یعنی ویسٹرن اسلامی سٹیٹ جو ہیں ان میں دیکھیں بڑے آٹیفیشل ہیں ایک سٹریٹ لائن کسی نے بیٹھ بنا دیا تو بورڈر بن گیا کوئی فیزیکل باؤنڈری نہیں کوئی ندی نہیں میں بھی کہوں جب میں شروع میں دیکھتا تھا یہ بنانا بڑا آسان سیدھی ایسے لائن ہے کچھ دیشوں کی اور تو ایک جیسے سسک پکوٹ لائن ہے تو وہ سیدھا کسی نے لگتا ہے جیسے لائن بیٹھا ہو بس ایک لائن بارڈن ہو گیا تو سعودی عربیہ بھی اس میں exist نہیں کرتا جو آپ سعودی عربیہ ہے منارکی تھی وہاں بھی ستہ سنگر چل رہا تھا جی اور بریٹیش نے ایک آفر دیا جو مکہ کے چیف پریشت تھے جو محمد صاحب کے جنریشن سے آتے ہوئے تھے یعنی ڈائریکٹ ڈسنڈنٹ تھے ان کی ونش کرم میں ہی تھے ان کو بولا کہ آپ یہاں کی جو پلپٹ ہے آپ سرمن دیتے ہیں آپ چھوڑیے آپ کو راجہ بنا دیتے ہیں انہوں نے ٹرانس جورڈن کا راجہ بنا دیا اب وہ جورڈن بعد جورڈن کے نام سے جورڈن کا شاہ حسین کی جو فیملی ہے وہ پوری اسی گرینڈ پریسٹ کی چیف پریسٹ کے فیملی سے ہے وہ پوری لائن وہیں سے چلی آرہی پجاریوں کا پریوار ہے اور کیوں بنایا بھائی وہ پجاری تھے لڑنا تو جانتے نہیں لڑتا تو کوئی ان کے لئے اور تھا وہ تو پورا پوری دیوائیڈنٹ رول کا ہی یہ پری نام ہے جو آج ہم کو جھیل نہ پڑ رہا ہے صرف پاکستان اور ہندوستان ہی نہیں بنائے اور ستے مانے تو دیوائیڈنٹ رول تو راجہ کا یہ رہا ہے لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں فلسطین کہیں نہیں تھا فلسطین بھی ایک اس وقت فلسطین کو بھی مانے تر دی گئی کیا دیکھئے فلسطین territory define کیا گیا کہ یہ فلسطین اگر آپ 48 کے map کو دیکھیں 48 سے 67 تک تو آپ دیکھیں قریب چار سے پانچ divisions ہیں present day اس میں ویسٹ بینک ایک بہت بڑا حالانکہ ویسٹ بینک کے نام سے نہیں تھا وہ پلسطین کے نام سے تھا اور جورڈن کا پارٹ ہے جورڈن سے جڑا ہوا ہے تو یہ پلسطین territories کہتے تھے اور ان کے جو پرساشن جیسے گزہ پٹی کا پرساشن ایجپٹ کے پاس تھا سر سر تک ویسٹ بینک کا جورڈن کے پاس تھا لیبنان کے پاس بہت سارے پارٹ تھے جو آپ نیچے دکشن آئیں گے ہائفا کے اوپر کا وہ سارا لیبنان کا پارٹ تھا اور اس کے پہلے بھی یہ جو territories تھیں جہاں مسلمان زیادہ تھے یہ تو ایسا ہو گیا جسے بہت سارا بندو بکھرے ہوئے ہیں ملکہ اسرائیل تو پھر بھی کہیں ایک دکھتا ہے لیکن اسرائیل کے تھوڑا تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں چھوٹی چھوٹی جگ ہیں جن میں بس ویسٹ بینک کی تھوڑا بڑا دکھتا ہے انہیں کہہ دیا گیا کہ انہا فلسطین مان لیجی صحیح سمجھ رہا ہوں بلکل صحیح سمجھ جہاں جہاں پوپولیشن زیادہ تھی اور جہاں ریور کا سورس تھا جیسے جوڑن ریور ہے جو بستیاں بنی ہیں ویسٹ بینک کے بگر اور اسے اسرائیل نے مان لیا کہ آپ ایسا کر لو جی اور ویسٹ بینک نام اس لیے بھی ہے کیونکہ جوڑن ریور کا ویسٹ بینک تو اس طرح سے تو آبادی ان کی جیدہ تھی جن جیدہ تھی جس طرح ہندوستان لیکن اب اسرائیل تو بنا اب وہ پرنسپل ہو گیا کہ دنیا کے سارے یہودی یہاں آئیں گے تو وہ سارے کو لائیں گے یہاں تو جب سارے لانے لگے ان کی پاپولیشن بڑھنی لگی تو ان کو جگہ چاہیے تھا بھائی بسائیں گے کہاں رکھیں گے صرف تلوی جروسلم میں تو رہنے سکتے ویس جروسلم میں تو انہوں نے کیا 67 war جو بڑی war چھے دن چلی چھے ساتھ مسلم دیشوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا تب کی بنی گولان ہائٹ کو چھوڑ دیا جائے تو جاہیر ہے انہوں نے کیا کیا بڑھنے لگی تو یہ جو آپ سیٹلم اور ابھی بھی امریکہ برٹین ان کو illegal occupation مانتا ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں جس طرح سے چین کرتا ہے سلامی سلائسنگ کی وہ ٹاپو بنا دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ یہاں سے 12 میرا territory ہے یہاں بھی انہوں نے یہی کیا جہاں مسلمان تھے پلسٹین کے پرانے مسلمان جو باشندے تھے ان کے بگل کے گاؤں کے تھے ان کو انہوں نے کسی طرح شہستر دکھا کے وہاں سے نکال دیا تو جاہیر ہے وہ پوش بیک ہوتے ہوتے جو ادھر والے تھے وہ گزہ میں چلے گئے ابھی بھی پلسٹین ہیں ہیں وہاں جو کہیں نہیں جا سکتے جن کو اور ایسے بھی وہاں کی جو پوپولیشن ہے وہ بہت بری طرح سے کریمٹ ہے اگر آپ جیسے میں نے بتایا میں ویس بینک گیا تھا تو اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہ چاندنی چوک کھوڑا ارگنائز چاندنی چوک ہے صاف ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سغن بستی ہے مسلمان ہی وہاں ہیں کچھ عیسائی ہیں لیکن نام کے لیے عیسائی ہیں اور بہت زیادہ گریبی ہے جیسے آپ جو میمنٹوز یا کچھ گفٹ خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ وہی تیلویب میں یا جروس میں کر دیں تو اس جیسے بیگ میں نے خریدا تو گریبی اور وہاں پر فلسطین میں ہے اس کا بھی یہی تھا کہ جس طرح سے لوگ وہاں یہ کر رہے تھے جس طرح کے لوگ وہاں بستے جا رہے تھے اس میں سب سے جیسے بھی لوگ وہاں بسے ان سب کے پاس اپنی جمین نہیں تھی تو اس کو بھی پیلسٹین آثورٹی نے کسی طرح سے پیسہ جوٹا کے گھر منوائے وہاں رکھا اور دیلی کا ایکسپینسز کون چلائے گا جیسے اگر آپ گزہ پٹی کا ہی میں اگزامپل دوں تیس لاکھ کے پوپولیشن ہے دس لاکھ یہاں ڈیلی راشن کے لیے لوگ کتار بنا کے روز کا کھانا لیتے ہیں تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی آنا نہیں چاہتا ہے اور کوئی ویوستہ ہی نہیں بنی کسی دکان کی بزنس کی کچھ بھی نہیں ہے exactly جیتا تھا جس کے لیے دل والے جو لوگ اپنی باقی عزت نہیں کرتے سپنا سپنا گووویندہ میرے فیوریٹ سٹار انہوں نے زندگی میں اتنی خوشیاں دی ہے کہ ان کے پرندلیوں میں جو لگا ہے تو میں اس سے بہت دکھ گریبوں کا مطاب بچن گووویندہ آئے تو یہ ہوگے گریبوں کے میتھون چکر اور پھر آیا ورون دھمان جو ہوا گریبوں کا گووویندہ